نمشکار دوستو میں راجہ رجبنسی آپ سب کا سوگت کرتا ہوں پھر سے ایک پر میرے چینل پر آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نیا ٹاپک جس کا نام ہے بھولی جو اے کے حباس کے دورہ لکھا گیا ہے تو اس کہاں میں آنے سے پہلے میں ذرا اے کے حباس کے بارے میں چرچہ کر لیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلی کہ یہ کون تھے اے کے حباس ایک مہان کلاکار تھے ساہیت سے جڑے تھے اور فلموں کے ساتھ بہتی اچھے طریقے سے جڑے ہوتے جیسے کیا میں نے یہاں پہ کچھ آپ کو پوسٹرز دکھائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ کن کن فلموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہیں پہ وہ لکھک کا کام کر رہے تھے تو کہیں وہ سکرپٹ لکھ رہے تھے جیسے ساتھ ہندوستانی اسری چار سو بیس ہینہ چینہ میرا نام جو کر یا بابی یہ سب جو فلمیں ہیں یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ فلم انڈسٹری میں اچھے خاصے ستارے ہیں انہیں مانا جاتا ہے حالانکہ آپ نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا ہوگا مگر جیسے آپ راج کپور اور رشی کپور اور حمدہ بچن کو جانتے ہیں ان کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ پردے کے پیچھے کام کیا کرتے تھے تو چلیئے انہوں نے ہی لکھا ہے اس کہانی کو جس کا نام ہے بھولی اور اس نادری کرتے ہوئے اس کہانی پہ آ جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس کہانی میں کیا ہے تو چلیئے بھولی کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ بھولی کون ہے بھولی دراصل ایک نام ہے جو سلیخہ نامک لڑکی کا ہے جسے ہم نکنیم کہتے ہیں بھولی اب کہانی میں آ جاتے ہیں کہ بھولی کون ہے بھولی ایک لڑکی ہے وہ سچ میں بھولی ہے جس کے تین بھائی ہیں اور کل ملا کے یہ لوگ چار سسٹر اور تری پرادرز ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے بھولی کے ساتھ جس وجہ سے اس کا نام بھولی پڑ جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب وہ چھوٹی بچی تھی دس مہینے کی تھی صرف کے بل تب وہ اپنے پالکی سے گر جاتی ہے اور اس سے اس کے سر پر ٹیمیج ہوتا ہے جس وجہ سے وہ آگے چل کے بھولی بن جاتی ہے اس کا مطلب اس کا دماغ بڑھیا سے کام نہیں کرتا ہے اور اس لئے اس کا نکنیم بھولی پڑ جاتا ہے حالانکہ اس کا اصلی نیم سلکھا تھا اور اس کے بعد ہی واقعہ ختم نہیں ہوتا ہے جب وہ دو سال کی ہوتی ہے تب اسے سمال پاکس ہو جاتا ہے جس میں کیول ماتر اس کی زبان کو چھوڑ کے زبان نہیں معاف کیجئے گا یہاں پہ اس کی آنکھوں کو چھوڑ کے باقی پورے شریر میں اس کے سریر میں چکن پاکس یا سمال پاکس ہو جاتا ہے یہاں سمال پاکس کہا گیا ہے اس کہانی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے وہ کچھ سالوں تک بول نہیں پاتی ہے دو سال کے عمر میں اسے بیماری ہوتی ہے اور پانچ سال تک وہ کچھ نہیں بول پاتی ہے پانچ سال بعد وہ پھر سے اپنا مطلب کیا بولتا ہے سپیچ گین کرتی ہے ری گین کرتی ہے پانچ سال کے عمر میں مگر پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سٹیمرنگ کرتی ہے مطلب حقلانے لگتی ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو دوست تھے اس کے آس پاس کے لوگ تھے جو وہ اسے چڑھاتے تھے اس کا مزاکرات تھے فن بنا لیتے تھے تو اس سے کیا ہے کہ اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی کسے بھولی کو اور اس تکلیف سے وہ پریشان ہوکے ایسا کرتی تھی کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتی تھی تو بھولی ایک ایسی لڑکی تھی جو پورے فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو پورے فیملی میں جتنے بھی صدس یا تھے ان میں یہ تھوڑی الگ اور کمزور تھی باقی جو بچے تھے اس کے فیملی میں باقی سب ٹھیک تھے ہیلڈی تھے اس کے علاوہ باقی سب بچوں کے اس کے جو پیتا ہے جس کا نام یا میں نے ابھی تک یہاں بتایا نہیں راملال جو ان کے باقی بچوں پر زیادہ دھیان دیا کرتے تھے اور سپیشلی جو میل بچے تھے مطلب جو لڑکے تھے ان پر دھیان دیا کرتے تھے انہیں سکول کالیج اچھا اچھے کالیج میں بھیجا کرتے تھے مگر اس کی جو بیٹی تھی اس پیشلی بھولی سلیخہ اس پہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا فیوچر ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب آتے کہانی کے اگلے پارٹ میں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہن ایلڈسٹ جو دیدی تھی بڑی دیدی رادہ ہے اس کا نام اس کا شادی ہو جاتا ہے اور منگلہ جو دوسری اس کی دیدی تھی اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے جب بھولی کا ایج سیون یئر کا ہوتا ہے تو یہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی کے بارے میں اب یہ یہاں پہ میں نے اس کے ممی کا تشویر یہاں دیا ہے تاکہ آپ سمجھ پائے کہ اس کی ماں بھی ہے کریکٹر ایک اور وہ کچھ الگ قسم کی ہے اس کے بارے میں میں بات میں بات کر رہا ہوں مگر پہلے آ جاتے ہیں تحصیر لار پہ تحصیر لار کون ہے تحصیر لار ایک ویکتی ہے جو سرکار کی طرف سے سرکار کی طرف سے رکھا جاتا ہے اس انسان کو اور یہ ووٹنگ اور الیکشن کے ساتھ آتا ہے الیکٹڈ پرسن ہوتا ہے گاؤں کا تو راملال کون ہے راملال ایک ایسا ویکتی ہے جو امیر امیر ہے جہاں پہ میں ایک بات دکھا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ دو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ راملال ایک ریچ فارمر ہے دوسرا وہ ریوینی آفیسر ہے مطلب اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں ریچ فارمر ہونا ہی کافی نہیں تھا اس کے جیوان میں یہ ساتھی ساتھ ایک ریوینی آفیسر آفیسر بھی تھا تو اس کے پاس تحصیل دار آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک سکول کھل رہا ہے اور اس سکول میں آپ اپنی بیٹی کو بھیجیے تو یہاں پہ جو پرابلم کریئٹ ہوتا ہے وہ اس کی ماں سے ہوتا ہے بھولی کی ماں راملال ایکشلی بھیج رہا تھا تو وہ تحصیل دار کے سامنے ڈائریکلی نہ نہیں کر پایا تو اس نے کیا کیا اس نے نرنہ لیا راملال نے کی میں اپنی بیٹی جو بھولی ہے اس کو ضرور سکول بھیجوں گا تاکی میرا اجد بچ جائے ٹھیک ہے مگر یہاں پہ بھولی کی جو ماں ہے وہ یہاں پہ بادھا بن کے کھڑی ہو جاتی کیوں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سکول لڑکیاں نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تحصیل دار کہہ رہا ہے تب بھی اس کے پتی کہنا بھی ہے تب بھی وہ نہیں مانتی مگر بعد میں وہ بیچار کرتی ہے باقی لڑکی کے لئے تو ٹھیک ہے مگر بھولی کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ بھولی سے کوئی شادی کرنے والا ہے نہیں تو پرابلم نہیں مطلب ان کا ماننا یہ تھا اس کی ماں کا بھولی کی ماں کا کی اگر کوئی لڑکی پڑھائی لکھائی کر لے تو اس کی شادی ہونا مشکل ہے راملال اپنی بیٹی کو سکول لے جانے کے لئے ریڈی ہوتا ہے تو وہ پہلے جانا نہیں چاہتی تھی کیوں کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے گھر میں بھی ایک گھائے فوا کرتا تھا جسے بیچ دیا گیا ہے تو اسے لے جا کے بیچ دیا گیا جسے کنیکٹ تھی کون کھولی مگر اسے بیچ دیا گیا اسے لگتا کہ اس پر مجھے بچا جائے گا تو اس ڈر سے وہ سکول پہلے تو جانا نہیں چاہتی تھی مگر کسی بھی طرح وہ سکول چلی جاتی ہے پہلے تو اسے بہت پرابلم لگتا ہے کہ سکول کیسا ہویا نہیں ہے کچھ اس وجہ سے وہ سکول جانے کے لیے تو خوش ہو جاتی ہے دوسرا جب سکول جاتی ہے پہلے تو بہت سارے پرابلم کا اسے فیس کرنا پڑتا ہے مگر دھیرے دھیرے وہ یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ یہاں پہ سکول میں بھولی کو ایسے کیا ہے کہ بیٹر فیلنگ ہونے لگتا جب سکول جاتی ہے تو سکول اس کے لیے ایک اچھا اپشن بنا اس کے لائف میں تو اسی طرح یہ کہانی ختم ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک لڑکی بھولی کس طرح سے سکول جا رہی ہے اس کے پریوار والے کیا سوچ رہی گاؤ والے کیا سوچ رہی اس کی ماں کیا سوچ رہی اس پہ میں فوکس کرنا جاؤ گا تو چلی ایک بار پہ مجھے ضرور آنا پڑے گا کہ مہیلہ کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کی اس تصویر میں میں بنا کے آپ کے سمجھ رکھا ہے تا کی آپ اس سے جج کرے کہ مہیلہ کیول ماترہ ہمارے اس بھارت ورش میں کام کے لئے بنی ہے اور وہ بھی کس پرکار کے کام ہاں ایسی کام جو صرف گھر سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کی کسی ویکتی نے کہا ہے کہ مہیلہ کو پڑھنا اس لئے چاہیے تاک کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا پائے آپ اس بات پہ بھی فوکس کیجئے کہ کیوں مہیلہ کے اول اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھا پائے تو آپ اس جگہ پہ دیکھئے کہ میں نے دکھا رہا ہے کہ وہ کھر کے کاموں میں ہمیسی ویست رہتی ہے اسے درگا روپی دکھانے کی کوشش کی اس کے علاوہ وہ آگے نہیں بڑھتی اور ہاں ایسی بھی مہیلائے ہوتی ہیں جس پرکار اس کہانی میں دکھایا گیا ہے بھولی کی ماں کے سامان جو چاہتی نہیں ہے کہ مہیلہ انتی کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے لئے کچھ کرے مہیلاؤ کے لئے کچھ کرے جس سے وہ مائل سٹون بن پائے اور لڑکیا آگے بڑھے یہ ہی نہیں کہ لڑکیا شادی کرے بچے پالے اور اگر پڑھے بھی تو اس لئے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے فیملی کو اچھی شکشہ دے پائے یہ سوچ کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے رکھ دیتا سماج فوکس کیجئے گا کہ آپ فیمنزم کو لائیے سماج میں کس طرح سے مہیلہ خود اپنے کو پیچھے لانے پر کیوں مجبور ہے اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اپاہیج جو شالی روپ سے اسکشم ہے ان کے ساتھ کیا پریستی تی انہیں فیس کرنی پڑتی ہے لوگ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں کیسے مزاق اڑھاتے ہیں ان سب چیزوں کو بھی آپ ان سر میں ضرور ان کلوڈ کیجئے گا جی ہاں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے جہاں سے زیادہ اپنی دوستوں کے بیچ اور اس کے علاوہ جو نیٹ سیٹ کی تیاری کر رہے تو پلیز وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ ایک چھوٹا چھوٹا پارٹ بھی صحیح تے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کے اگزام کے لیے مدد کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے وزا لینا چاہوں گا دھنی واد پھر ملاقات ہوگی